عبدہ پروین نصیبو لال یار ان دونوں پہ کومنٹ کرنے گئی کہہ رہے ہیں اور کوئی موازنہ تو میرا نہیں خیال آگا کومنٹ کیونکہ موازنہ اینی ہے میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی کہ عبدہ پروین ہے جو انہوں نے نصیبو کے جا کے گھٹرے کو آتھ لگایا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے اٹھ کے ان کے گھٹرے کو آتھ لگایا جب وہ فود میں ہی نہیں کوئی یہ ان میں نہیں ان کے بچوں میں بھی آئی ہے عبدہ پروین کی بیٹی کو دیکھیں وہ عبراللہ حسن کے پاؤں کو آتھ لگا رہی عبراللہ حسن عبراللہ عفیش انتہوں نام غلط لے لیا میں نے تو عبراللہ حسن کے پاؤں کو آتھ لگا رہی دی یہ لوگ اہی ڈاؤن ڈوئر تھے عبدہ پروین کا کوئی موازنہ کوئی سانی نہ گائیکی میں نہ اخلاقیات میں منترویش لوگ ہیں ان لوگوں کی میں کا اشترال ہو چکا ہے وہ ان کے اندر انہا نام کی چیز نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو آرٹس کے سمجھتے ہیں منہن کہتے ہیں نوکر کہتے ہیں اور رہیں گے بعد نصیب علال کی بھی میری خواہش ہے کہ میں ان کو انٹرویو کروں اس ویڈیو کے توسط سے بھی کوئی بندہ اگر میرا رابطہ کروا دے ان کے ساتھ تو میں تو ان کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں نصیب علال ایک جرنی ہے اتنی کلاس کی آواز تھی اتنا خوبصورت اس کا انداز تھا لوگوں نے کیسے اس کیسے اس سے گانے گوائے میں اس میں نصیبوں کو قصورواہ نہیں سمجھتا روٹی بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے اس نے اس سے جو گوایا اس نے گایا غلط گایا غلط کیا لیکن جو اچھا گایا نہ اس کا بھی کوئی سان زبردست نصیبوں بھی بہت اچھی آرٹسٹ ہے انڈیا میں بھی اسے بڑا پسند کیا جاتا موسیقی